السلام علیکم دوستر میں نے نامین ایوزول ایکر اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ یونیک ہونے والی میں آپ لوگ کو بہت زیادہ ایزی چیزیں و آج کوئی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں ہیں آپ لوگوں کو صرف ایک ای پلکیشن بتاؤں گا جس کا آپ لوگوں کو رہی پتا ہوگا اس کے اندر جا کے میں آپ لوگوں کو ایک نئی نئی چیزیں سکھاؤں گا جو کہ آپ لوگ کو میں ابھی بتاؤں گا نہیں ویڈیو کے شروع میں نہیں آج میں بتانے والا کہ ہم آج کی ویڈیو میں کیا کرنے والے ہیں میں آپ لوگ کو top 5 چیزیں بتاؤں گا ان میں سے اور ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ لوگ ان کو miss تو بالکل بھی نہ کرنا چاہیں گے ٹھیک رات تو آپ لوگ اپنے آنکھیں کھول کے بیٹھیں کیونکہ میں آپ لوگ کو سارا ایک چیزیں کر کے دکھاؤں گا اور بہت ہی ایزی ہیں اور ہر فون کے اندر ہو جائیں گے یہ نہیں کہ اگر آپ لوگوں کا فون پرانا ہے نیا اس طرح کو کوئی چکر نہیں ہے اور زیادہ باتیں نہیں کروں گا سیدھا چلتے ہیں ایکسپیرمنٹ کی طرف تا پھر ٹائم اسٹ کے بارے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے پلے شور پہ جا کے آپ لوگوں نے میکرو رویٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے فرست ٹائم اس طرح کا انٹرفیس آجائے گا آپ لوگوں پہ جا کے آپ لوگوں کے سامنے فرس ٹائم اس طرح کا انٹرفیس آجائے گا آپ لوگوں نے نیجے ٹیمپلیٹس پہ جا کے آپ لوگوں نے اسی طریق سے سرچ کرنا جس طرح میں شکا رہا ہوں id is equal to 4189 لکھاوٹ ھیک ہے اس کو اپن کر کے آپ لوگوں نے نیچے پلس کے بٹن کی اوپر ایڈ کر لینا یہاں پہ جو بھی پرمیشن مانگے گا آپ لوگوں نے اس پرمیشن کو دے دینا ٹھیک ہے اب یہ میکرو ایڈ ہو چکے اب ہم لوگ اس کے اندارا تھوڑی سی چھوٹی سی موڈیفکیشن کریں گے یہاں پہ جو پوپ اپ میسیج لکھا آپ لوگوں نے اس کے پر کلک کرنا یہاں پہ کنفیگر کے اوپر جانا اور کنفیگر کے آگے جا کے آپ لوگوں نے ہیلو کے آگے جو بھی نام لکھا ہوگا آپ لوگوں نے اس کو چینج کر کے اپنا نام لکھتے ہیں اور اس کے لئے آپ لوگوں نے کوئی چینج نہیں کرنا جیسے میں اپنا انیوزول ہیکر لکھ لوں گا اس کے بعد میں چھوٹی کروں گا اس کو اکی کر دوں گا اب یہ میکرو میں نے سب سے پہلے نمبر پیس لیے رکھے کیونکہ آپ لوگوں کو بتا ہے آج کل کافی زیادہ گرمی ہے گرمی کا موسم ہے تو آپ لوگوں کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہیں آپ کی بیٹری آور ہیٹ تو نہیں ہو رہی تو اس میکرو کا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ جب بھی اپنے فون کو ریسٹارٹ کریں گے تو آپ کا فون آپ کو ہیلو بولے گا اور آپ لوگ آپ کی بیٹری پرسنٹیج بتائے گا ساتھ میں آپ لوگ کی بیٹری کی جو تمپریچر ہے اس کو بھی بتائے گا تو یعنی کہ جب بھی آپ لوگ اپنے فون کو انلوک کیا کریں گے آپ لوگ اپنی بیٹری کے تمپریچر دیکھ سکتا ہے اگر آپ لوگ کا فون زیادہ overheated ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کرنا چھوڑ دیں اور سائٹ پر کسی تھنڈی جگہ پر رکھ دیں سیکنڈ نبر پر جو ہمارے پاس میکرو آتے اس کی آئی ڈی ہے 1928 ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اسی طرح سرچ کرنا اس کا نام snoopers ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا اب یہ جو بھی پرمیشنز مانگے گا اس کو ہم لوگ allow کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ add کر دیں گے واپس ہم لوگ اپنے میکروز میں جائیں گے میں یہاں پر جاؤں گا اب یہاں پر کچھ اپلکیشن سیلیکٹیڈ اپ لوگ اپنی مرضی کے اپلکیشن سیلیکٹ کریں گے اب یہاں سے ویڈیو کو فردر کنٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو پہلے یہ بتا دو اس میکرو کا فائدہ کیا ہوگا آپ لوگ کو بتائیں اپ لوگ والی اپلکیشنز کسی زمانے میں بہت زیادہ چلی تھی ابھی بھی کافی سارے لوگ use کرتے ہیں اپ لوگ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ کوئی اپلکیشن اپن کرتے ہیں ہم سے پاسورڈ مانگنے لگ جاتی ہے اپ لوگ والا method تھوڑا سا مجھے unsafe لگتا ہے کیونکہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ آپ نے پاسورڈ لگایا تو آپ سے کوئی پاسورڈ پوچھ بھی تو سکتا ہے کہ اس کا پاسورڈ وہ تو میں نے اس اپلکیشن کو کھول کے دیکھنا ہے تو اگر آپ لوگ یہ والا میکرو ڈاؤنلوڈ کریں گے اس میں آپ لوگوں کو بہت ضبردست فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ پہ یوٹیوب کو سیلیکٹ کر لے تو اپنی گوگل فوٹوز کو سیلیکٹ کر لے ٹھیک ہے میں نے اوکے کر دیا کیا ہوگا جو جو اپلکیشن سبانے ابھی لسٹ میں آپ لوگ کے سامنے سیلیکٹ کی ہیں ان کو جب بھی میں اوپن کروں گا اپلکیشن آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گی اور دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ اپلکیشن کریش ہو چکی اگر آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کو تریڈیشنل جو لوگ پاسورڈ والا سین ہوتا ہے وہی چیز پسند ہے تو آپ لوگ یہ دوسرا میکرو یہ والی آئیڈی سرچ کریں گے اور یہ بہت ہی زیادہ یونیک ہے آپ لوگ کو میں بتاتا ہوں جب میں آپ لوگ اس کو تیسٹ کر کے دکھاؤں گا تو آپ لوگ ہیران پریشان ہو جائیں گے یہ کس طرح کام کرتا ہے پہلے تو آپ لوگوں نے اسی طرح سرچ کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے اس کو آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ اس کو ایڈ کر دیں گے آپ لوگ اس کو ڈریکٹی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے فون میں ایک چھوٹی چی پروبلم کر رہا تھا اگر آپ لوگ کی فون میں بھی پروبلم کرے تو آپ لوگ یہ چھوٹا سا سٹیپ کر سکتے ہیں یہ جو پوپ اپ میسیج لکھا ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ ایڈ ایکشن ابوو لکھا ہوئے ہیں اس کے اوپر میں کلک کروں گا اور یہاں پہ میں سرچ کروں گا wait and wait before next action کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پہ میں one second کا wait کر دوں گا اور ok کے اوپر کلک کر دوں گا اور that's it میرا macro ready ہو چکے اب اس کو use کیس طرح کرنا ہے جو اوپر triggers لکھا ہے وہاں پہ application launch کے اوپر جا کے آپ لوگ نے اپنی مرضی کی جو application آپ لوگ select کرنا چاہتے ہیں جن کو log کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ان کو log کر لیں ابھی آپ لوگ دیکھنا لوگ کس طرح ہوگا بہت عجیب و غریب سا لوگ ہے for example میں نے اب یوٹیوب کو لوگ کر دیا جیسے میں یوٹیوب کو اوپن کروں گا وہ کہہ رہا ہے انٹر پاسورٹ ٹھیک ہے ابھی میں آپ لوگ اس کا پاسورٹ نہیں بتاؤں گا آپ لوگ خود ہی گیس کر رہے ہیں میں نے پاسورٹ انٹر کیا دبل ون فور تری ٹھیک ہے اس کو اکی کیا اب میں دوبارہ یوٹیوب اوپن کروں گا میرے یوٹیوب کھل جائے گا ابھی آپ لوگ کو سمجھ نہیں آرہی ہوگی کہ میرے پاس پاسورٹ آیا کہاں سے کس نے سیٹ کیا تھا بائی ڈیفولٹ یہی پاسورٹ تھا میں تو ہی در ویٹ کروں گا میں آپ لوگ کو دوبارہ سیوٹیوب اوپن کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ سے پاسورٹ مانگ رہا اور میں نے جیسے دبل ون فور تری پہلے سیلیکٹ کیا تھا میں نے دوبارہ وہی پاسورٹ ڈالا ہے اب وہ کہہ رہا ہے انکوریکٹ پاسورٹ اس کا پاسورٹ کیا ہو سکتا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کا پاسورٹ ڈبل ون فور تری تھا اب یہ دوبارہ پاسورٹ کیوں نہیں لگ رہا کیونکہ اس کا پاسورٹ وہی ہوگا جو آپ لوگ کو اوپر ٹائم نظر آ رہا ہے یارہ بچ کے فورٹی فور منٹ ہوئے ہیں تو ڈبل ون فور فور اپن ہوگا اب جب فورٹی فائیو ہوں گے ڈبل ون فور فائیو ہو جائے گا آپ لوگوں کو شاید سمجھ آ رہی ہوگی کہ کس طرح اس کا پاسورٹ کس طرح کام کرتا ہے تو یعنی کہ اگر کسی نے آپ لوگوں کا پاسورٹ غلطی سے دیکھ لیا اس کو لگے گا وہی آپ کا پاسورٹ ہے دوبارہ اگر وہ چھپ چھپ کے آپ لوگوں کی اپلیکیشن کھولنے کی کوشش کرے گا تو اس کا انکوریکٹ پاسورٹ آ جائے گا کیونکہ اس کو کبھی سمجھ ہی نہیں آئے گی جو آپ لوگ پاسورٹ لگا رہے ہیں وہ اوپر ٹائم پر لکھا ہوئے پاسورٹ اور یہ والا اپ لوگ کر مجھے کافی زیادہ یونیک لگا اور میں نے کبھی اس طرح کا اپ لوگ کی اس طرح کی اپلیکیشن پلے سٹور پر نہیں دیکھی جو اس طرح کے پاسورٹ کیے تھرو کام کرتی ہو اس کے بعد جو آئی ڈی نمبر ہمارے پاس آتا ہے آپ لوگوں نے 529 سرچ کرنا ہے اس کا نام ہے آٹو روٹیشن اس کو آپ لوگ سیلیکٹ کر لیں گے اب مجھے آپ لوگوں کا پتا نہیں لیکن میں وہ والا بندہ ہوں جو ہمیشہ اپنے فون کی جو آٹو روٹیشن ہوتی ہیں اس کو میں ہمیشہ آف رکھتا ہوں اگزٹ کروں گا آٹو روٹیشن دوبارہ سے میری آف ہو جائے گی تو یعنی کہ آٹو روٹیشن میری آٹومیٹکلی تب ہی انہی اپلیکیشن پر کام کیا گری جن اپلیکیشن پر میں چاہتا ہوں باقی بائی ڈیفولٹ ہمیشہ آف رہے گی اور لاسٹ نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ریم بوسٹر اس کی آئی ڈی ٹو سیون تری سکس آپ لوگوں نے اس طرح اس کو سرچ کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اب اس کو بھی ہم لوگوں نے چھوٹا سا موڈیفائی کرنا ہے ابھی کیا ہے کہ آپ لوگ جب اس کو بائی ڈیفولٹ اسی طریقے سے ایڈ کریں گے تو یہ شیک ڈیوائس کرنے سے ٹرگر ہوگا یعنی کہ جب آپ لوگ اپنے ڈیوائس کو شیک کریں گے ہلائیں گے زور زور سے جب آپ لوگ اپنے فون کو شیک کریں گے تو آپ لوگوں کی بیکگرونڈ میں جتنی بھی اپلیکیشن چل رہی ہیں ساری کی ساری بیکگرونڈ اپلیکیشن سکل ہو جائیں گے یعنی کہ وہ بیکگرونڈ پر چلنا بند ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کا فون فاسٹ ہو جائے گا ہوتا تھا نا ریم کلینر کی اپلیکیشن ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں ہم یوز کرتے تھے لیکن میں آپ لوگ ایک چھوٹا سا مشورہ دیتا ہوں آپ لوگ اس کا جو شیک ڈیوائس کا ٹرگر آنا اس کو چینج کر دی آپ لوگ یہاں پر add کے اوپر کلک کریں گے plus کے بٹن کے اوپر اور یہاں پر search کے اوپر آپ لوگوں نے لکھنا launch اب application جو launch لکھے اس کے پر کلک کر دینا آپ لوگوں نے یہاں پر ok کروں گا select application کروں گا اب آپ لوگوں نے اپنی مرضی کی کچھ application کو یہاں پر select کر لینا ہے جب آپ لوگ ان applications کو open کریں گے for example میں call of duty کو select کر دینا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ram کھاتی application تو جب بھی میں call of duty کی game کھیلنے لگوں گا تو آٹومیٹکلی میری ساری کی ساری ریم کلیئر ہو جائے گے آپ لوگوں نے جن جن اپس کو سیلٹ کرنا ہے فیس بک کو انچٹاگرام کو سیلٹ کرنا ہے یوٹیوب کو سیلٹ کرنا ہے تو آپ لوگ ان ساری اپلیکیشن کی لسٹ کو یہاں سے سیلٹ کر لیں اور جب بھی آپ لوگ ان اپلیکیشن کو اوپن کیا کریں گے تو آپ لوگوں کی بیگرانڈ میں جتنی بھی اپس ہوں کی ساری بند ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے ایک میسیج لکھائے گا بوسٹ ایٹ کر ٹھیک ہے نا تو یہ کافی زیادہ ہینڈی فیچر آپ لوگوں کے فون کو بوسٹ کرنے میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرے گا جس سے آپ لوگوں کی گیمنگ ایکسپیڈینس بھی اچھا ہو سکتا ہے اور میں آپ لوگ کے ایک مین ایمپورٹن چیز بتانا بھول گیا تھا مجھے پتا اگر میں نے یہ نہیں بتائی تو نیچے کمنٹ سیکشن میں سارے لوگ میرے سے پوچھ پوچھ کے پاغل کر دیں گے مجھے کہ اگر ہم لوگوں نے ان میکروز کو ڈسیبل کرنا ہے فور ایکسپل جیسے ایپ لوگ والا میکرو تھا اگر ہم اس کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو ہم کیا کریں گے سمپلی آپ لوگوں کو یہاں پہ سارے میکروز کے اوپر ایک سوچ نظر آ رہا ہے آپ لوگ جس میکرو کو بند کرنا چاہتے ہیں اس کو سوچ کو یہاں سے ٹرن آف کر دیں یا پھر اگر آپ لوگ سارے کے سارے میکروز کو ایک ہی سوچ کے ساتھ آف کرنا چاہتے تو یہاں پہ اس کا مین سوچ ہوگا تو آپ لوگ اس کو یہاں سے بھی آف کر سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں نے کچھ اچھا سیکھا ہوگا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ لوگ کو کوئی بھی پرابلم ہے سولوشن کیس کا انسٹاگرام پہ مجھے میسج کریں مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ لوگ کو کوئی بھی پرابلم ہے یا آپ لوگ چاہتے ہیں کسی ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بنا ہوں اگر ابھی تک اس ٹاپک پہ کسی یوٹیوبر نے نہیں بنائی کوئی بہت زیادہ یونیک ٹاپک ہے اور اس پرابلم سے کافی سارے لوگ مطلب نقصان اٹھا رہے ہیں تو آپ لوگ مجھے وہ ٹاپک بتا سکتے ہیں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا ہوں گا آپ لوگوں کے لئے سولوشن لے کے آنگا تو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی تو پھر ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ